اسلام علیکم ناصرین پروگرام ڈائی لاغ وید اروج رزا میں میں ہوں آپ کے مذبان اروج رزا سیامی اور آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ چیئرمن سینٹ کا جو انتحاب تھا اس میں جو سات ووٹوں کی کہانی ہے جو سات ووٹ ریجکٹ کیے گے قانونی طور پر پیڈی ایم کے پاس کیا آپشن ہے کیا یہ معاملہ عدالت میں لے جایا جا سکتا ہے کیا یہ سات مسترد شدہ ووٹ جو ہیں یہ چیلنج کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ان سات لوگوں کی کہانی جنہوں نے غلطی سے یا پھر دانستہ اپنی جو مہر تھی وہ انہوں نے صحیح طرح سے نہیں لگائی اس کے بارے میں بھی آج بلاول کا ٹویٹ سامنے آ گیا اور انہوں نے کہا کہ وہ ساتوں حرکان غلطی پر نہیں تھے بلکہ وہ خود سامنے آیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ سیکریٹری سینٹ اور پریسائیڈنگ آفیسر سید مزفر شاہ کے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق انہوں نے مہر لگائی تھی اور ایک جو امیدوار تھے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دو ناموں کے اوپر مہر لگائی گئی تھی وہ جو ساتوں آدمی تھا اس کو بھی ٹریس کیا جا رہا ہے تو لہٰذا اس بات کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ پی ڈی ایم میں آپس میں کوئی اختلاف پایا جاتا ہے نون والوں نے کوئی شرارت کی یا پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے وفا نہیں کی یہ تمام خدشات جو ہیں دم توڑ گئے ہیں اس کے علاوہ کیا قانونی آپشنز موجود ہیں اپوزیشن کے پاس اور پھر پی ڈی ایم نے منڈے کے روز ایک ہنگامی جلاس بھی طلب کر لیا ہے کیا ان کی فیوچر سٹریٹی ہوگی اب یہ موومنٹ جس کو کہ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ دم توڑ چکی ہے اب اس میں ایک نئی جان کس طرح سے اپوزیشن ڈالے گی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پیر کے روز کیا جائے گا اور اس کے علاوہ پی ڈی ایم کے پاس چیئرمنٹ سینٹ اور ڈرپٹی چیئرمنٹ سینٹ کا انتہاب شکست کھانے کے بعد کیا آپشنز موجود ہیں اور کیا اب ان کی تحریک جو ہے ان کے لیے ان کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں کہ وہ اس کو زندہ رکھ سکیں گے اس کے اوپر بات چیت ہوگی لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ڈائلوگ میں ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں شویب شاہین ماغرے قانون اور سکائپ پر تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ نواب یوسف تالپور رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے چودری جعفر اقبال سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی سب سے پہلے میں جانا چاہوں گے رکن قومی اسمبلی پیپلز پارٹی نواب یوسف تالپور کی جانب سر آپ کو اور سر شویب شاہین آپ کو پروگرام میں حشامدید کہتے ہیں سر تالپور صاحب مجھے ذرہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا ساتھ ووٹوں کی جو کنفیوجن آئی ہے جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا سیٹ بیک جو ہے پیڈی ایم کو اٹھانا پڑا ہے اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے بڑی سیمپل سی چیز ہے اور سیدھی سی بات یہ الیکشن پیڈی ایم سے ساتھوں نے اور دوستوں نے آپ کی آواز میں تھوڑا سا تاتول آ رہا ہے اس کو ہم فکس کر رہے ہیں مینوائل ہمیں جوائن کیا ہے چودی جعفر اقبال سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لگ نون کے سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ اچھا سر یہ جو چیئرمن سینٹ کا انتحاب ہوا ہے ڈپٹی چیئرمن سینٹ کا انتحاب ہوا ہے دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ جو سیون ووٹس جو ریجیکٹڈ تھے اور پریزائیڈنگ آفیسر نے طریقہ بھی بتایا تھا سیکریٹری سینٹ نے بھی طریقہ کار بتایا تھا تو یہ جو ساتھ لوگ ہیں جن کے ووٹس جو ہیں ریجیکٹ ہوئے ہیں وہ آئے ہیں سامنے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہم نے ووٹس جو کاسٹ کے تھے اس کا طریقہ تو ہمیں پریزائیڈنگ آفیسر جو سید مزفر شاہ ہے انہوں نے سکھایا تھا اور سیکریٹری سینٹ نے سکھایا تھا اس کے اوپر کیا اس چیز کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اب آپ اس کے اوپر کیا قانونی آپشن جو ہیں وہ استعمال کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سوال تو اتنا مشکل نہیں بہت سادہ ہے اور بہت ساری الیکشن کمیشن کی الیکشن ٹربیونلز کی اور رہاتہ کے سپریم کورٹ کی جو ہے وہ ڈاکٹر شیرف کنیازی صاحب کے کیس میں اس پہ فیصلہ موجود ہے جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ووٹر مہر جو لگاتا ہے وہ مہر لگانے سے اس کی جو ہے انٹینشن دیکھنا مقصود ہوتی ہے اور اگر وہ مہر لگانا کسی ایک خاص کینیڈیٹ کے حق میں نظر آئے تو وہ ووٹ اسی کا گنا جائے گا اس میں بہت ساری جب ہمارے جنرل ایکشنز ہوتے ہیں تو نام لکھا ہوتا ہے اور سامنے سمبل بھی بنا ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جہاں پر نام پہ بھی مہر لگی ہوتی ہے نام اور نشان کے درمیان میں بھی لگی ہوتی ہے اور نشان کے اوپر بھی حتیٰ کہ کئی دفعہ اس باکس کے کسی کونے پہ یا کسی سائیڈ پہ لگی ہوتی ہے جس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ مہر کا اکثریتی حصہ کی سائیڈ پہ ہے جس سائیڈ پہ اکثریتی حصہ ہو اسے جو ہے ووٹ اس کا کنسیڈر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس قانون قائدے اور اس تشریع کی روح سے یہ جو سات ووٹ ہیں یہ مسترد نہیں کیے جانے چاہیے تھے یہ ویلڈ ووٹس ہیں اور جو خود انہوں نے چسپا کیا سینٹ الیکشن والے دن الیکشن رولز جو انہوں نے لکھے ہوئے تھے ہدایات لکھی ہوئی تھی ان کے مطابق بھی یہ تھا کہ امیدوار وہ جو خانہ ہے اس کے اندر تو خانہ ایک ہی تھا جس میں نام لکھا ہوا تھا اور کوئی اس میں دوسری تقسیس نہیں تھی کوئی الگ سے مور والی جگہ نہیں تھی نام لکھ دیا اور سامنے خالی جگہ ہے تو اس خانے کے اندر مور لگنا تھی اور وہ مور ویسے ہی لگی جہاں پہ لگنی چاہیے تھی ٹھیک ہے آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جہاں پر ووٹ کے لیے مور لگنی چاہیے تھی ایکزیکٹ اسی جگہ لگائی گئی ہے تو پھر یہ مسترد کیوں ہوئے یہ تو جو پریزائیڈنگ آفیسر تھے انہوں نے اپنی ایک انٹرپیٹیشن کی ہے اور اس کے لیے کیونکہ جو چیئرمن سینٹ کا الیکشن ہے یا ڈیپٹی چیئرمن کا اسی طرح پرائم میسٹر کا اسی طرح سے آپ کا سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا تو وہ کیونکہ پارلیمان جو ہے وہ خود سینٹ اور قومی اسیمبلی سیکریٹری ایٹ اس کو منیج کرتا ہے اور اپنے حصول و ضوابط کے مطابق کرتا ہے الیکشن کمیشن اس میں ذمہ دار نہیں ہوتا وہ اس کو انتظامی طور پر دیکھ رہا ہوتا ہے تو اب اس سے اگلا سٹیپ یہ جو میں نے ایک دو وقلہ سے بات کی ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ بنتا ہے جہاں پر چیلنج کیا جائے گا ٹھیک ہے کہ یہ جو سات مسترد شردہ ووٹ ہیں کیا پی ڈی ایم کے پاس آپشن ہے کہ سینٹ کے اس الیکشن کو جو چیئرمن سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمن کے لیے تھا اس کو عدالت میں کسی بھی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس الیکشن کو آپ یوسف داگلانی صاحب کے سینٹ کے پہلے نیشنل اسمبلی میں ریجیکٹ کیے جانے والے ووٹوں کے تناسب اگر آپ دیکھیں وہاں بھی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انٹینشلی وہاں بھی ووٹ ضائع کیے گئے اور یہاں بھی بظاہر لگتا ہے کہ انٹینشلی ووٹ ضائع ہوئے انڈرسٹینڈنگ ایک طرح کی تھی جو چیرمن الیکشن بورڈ بنائے گئے تھے مظفر شاہ صاحب انہوں نے جو طریقہ ایکار سمجھایا کہ جو سپیس ہے یا جو لکھا ہوا تھا ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو انہوں نے سٹیمپ ماری ہے وہ نام کی اوپر ماری ہے وہ سپیس پر نہیں گئی ٹھیک ہے اب کوششن یہاں ایک پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف یہ پی ڈی ایم کے ہی سینٹ کے ممبرانس تھے جس کو مس انٹرپیٹ کیا یا مس کنسپشن ہوئی ایک ووٹ صادق سنجرانی صاحب کا ضائع نہیں ہوا ایک ووٹ بھی ایسا نہیں ہوا صرف ایک ووٹ ضائع ہوا ہے آٹھما ووٹ وہ سات ووٹ تو ان کے ضائع ہو گئے آٹھما ووٹ وہ تھا کہ جس کے اوپر دونوں کی مہر تھی دونوں کی مہر جس میں اس کی بھی تھی اس کی بھی تھی وہ تو ضائع ہونا تھا درمیان میں سٹیمپ تھی وہ تو ضائع ہونا ہی تھا اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اب کوششن یہاں یہ آتا ہے کہ پی ڈی ایم کے ہی سات سینیٹرز ایسے تھے جو کنسپشن کا شکار ہوئے یا مس انٹرپیٹ کیا انہوں نے ان کنڈیشنز کو یا ان انسٹرکشنز کو یا جو الیکشن بورڈ نے ان کو بتائی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حفیظ شیخ صاحب کو پی ٹی آئی کے لوگ یا وہ لوگ جو منور تھے منیش تھے بائی دی یوسف زاگلانی صاحب ان کو ووٹ دینا چاہتے تھے اور حفیظ شیخ کو نہیں دینا چاہتے تھے انہوں نے کچھ نے ووٹ دے دیا ڈیریکٹلی کچھ نے ووٹ اپنا ضائع کر دیا اسی طریقے سے وہ صادق سنجرانی صاحب کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے لیکن وہ یوسف زاگلانی کو الیکشن بھی نہیں جتانا چاہتے تھے فار دیکھ پرپس کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ انٹینشن ایک ہی پروسس آف الیکشن ہوا وہ اسی پروسس میں اور انہی پروسیڈنگز میں انہوں نے یوسف زاگلانی کو الیکشن ہرا دیا اور ساتھ ووٹ کے فرق سے پریکٹیکلی وہ ہار گئے بلکل لیکن سیر اگر آپ نے وہ دیکھے ہوں ساتھ ووٹ جو کہ ٹی وی پہ بھی دکھائے گے نیوز پیپر میں بھی پرنٹ ہوئے دو تین انہوں نے دکھائے آپ سمجھ دیا کہ واقعی وہ ووٹ غلط کاسٹ ہوئے تھے اور ان کو ریجیکٹ کیا جا سکتا تھا دیکھیں اگر تو آپ اس وقت تو پی ڈی ایم کے لیے سب سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ جس بیلٹ پیپر کو اوپن الیکشن کی بات آج سے چھ مہینے پہلے عمران خان کہتے رہے یہ نہیں مانتے تھے بلکل اگر اوپن شو آف ہینڈز کے ذریعے یہ الیکشن ہوتا تو نیچرلی یوسف زاگلانی صاحب یا پی ڈی ایم کا جو بھی نمائندہ ہوتا وہ الیکشن جیتے ہوئے تھے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا اب اس کا عمران خان نے کیا فیدہ لیا میں لیگل بات پہ آنے سے پہلے بات کر رہا ہوں جی جی اب عمران خان کو کیا فیدہ ہوا عمران خان کو فیدہ یہ ہوا کہ ایک تو وہ اپنی پبلک کی گھڈ بکس میں آ گیا کہ جی میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے خرابیاں ہوتی ہیں بدنیتیں چلتی ہیں ہارٹ سٹریٹنگ ہوتی ہے آپ یہ خرید و فروخت کو روکو اور آ جائیں جی اوپن بیلٹنگ اوپن بیلٹنگ اوپن بیلٹنگ کا فائدہ کیا ہونا تھا عمران خان کو صرف ایک سیٹ کا وہ جو نیشنل اسمبلی میں الیکشن ہونا تھا اور اس آبات کی ایک سیٹ جو ہے نا وہ کامیابی سے حاصل کر جاتے نقصان کیا ہونا تھا کہ چیرمن سینٹ کے سیٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پاس چلی جانے تھی ہنڈر پرسنٹ اب یہاں کیا ہوا گوڑویل بنالی عمران خان نے کہ جی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آ جائیں ہارٹ سٹریٹنگ سے بچائیں ملک کو قوم کو اور پیسو کے لیندین سے یہ سینٹ کو بچائیں اور اس ڈرٹی گیم اور ڈرٹی پولٹیکس سے اپنے آپ کو بالا ترک کریں ایک تو وہ اخلاقی طور پر حاوی ہو گیا اس بات پر دوسرا نقصان پی ڈی ایم اور یوسف عزدہ گلانی صاحب کو یہ ہوا کہ الیکشن تو وہ جیت گئے لیکن جس طرح کی ویڈیو ان کی لیک ہوئی ہے اس سے اخلاقی طور پر ان کا گراف بہت نیچے گیا پی پس پارٹی کا پی ڈی ایم کا اور اس بیانیے کا کہ جی ہم الیکشن جیت گئے ہیں اگر وہ ویڈیو لینک شاید لیک نہ ہوتی تو پروبیبلی ان کی بات میں وزن ہوتا اب تیسرا نقصان ان کو جو اصل نقصان ہوا اصل نقصان ان کو ہوا کہ اسی پالیسی کے تحت جو پالیسی یوسف عزدہ گلانی کو الیکشن جتانے میں کامیاب رہی وہی پالیسی صادق سنجرانی کو الیکشن جتانے میں کامیاب ہوگی اور عزدہ گلانی کو عرانے میں کامیاب ہوگی گلانی صاحب سینیٹر تو بن گئے سینیٹ میں تو پہنچ گئے لیکن پی ڈی ایم کو بہت بڑا لاؤس ہو گیا ان ایسینس کے ان کی سیٹ جو چیئرمن اور ڈیپٹر چیئرمن سینیٹ کی تین سال کے لئے ہو سکتی تھی وہ ختم پھار گئے اب اگلی بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ انٹرپریشن کا کوسچن ہے جیسے ہمارے دوست جعفر صاحب کہہ رہے تھے یہ واقعی ڈاکٹر شیرف گن نیازی کا کیس میں نائنٹین ایٹی سیمن اسی ایم آر میں یہ ڈیکلیئر ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ انٹینشن آف دی ووٹر کو دیکھو ٹھیک ہے مارکنگ ضروری نہیں اگر پریسکرائب مینر میں نہیں بھی ہوئی اس سپیس میں تو اگر کسی اس سے ملتی جلتی کسی ریلیمنٹ جگہ پہ موجود ہے جس سے انٹینشن آف دی ووٹر یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ اس کو ووٹ ملنا چاہیے جس بندے کو تو اس کو ووٹ ملے اب اس میں دو پرابلم ہیں چیلنج تو یہ کر سکتے ہیں جس طرح یہ چیلنج کریں گے اسی طرح حفیظ شیخ صاحب پٹی آئی والے چیلنج کریں گے ٹھیک ہے اگر یہ پرنسپل کامیاب ہو جاتا ہے کہ انٹینشن آف دی ووٹر کو دیکھنا ہے تو پھر یوسف داگلانی صاحب سینیٹر نہیں رہیں گے وہ حفیظ شیخ صاحب کے جیتنے کے زیادہ امکان ہے کیونکہ وہاں سات ووٹ شاید وہاں ریجیکٹ ہوئے ہیں چار ووٹ یا پانچ ووٹ کا ان کا فرق ہے تو وہ زیادہ ووٹ تھے ہی حفیظ شیخ کے ٹھیک ہے اب اس کا نقصان کیا ہوگا یہ ڈبل ایج ویپن ہے ان کے لیے اگر اس کو یہ چیلنج کرتے ہیں پہلی بات تو ہے کہ چیلنج کرنے کے بعد کب یہ ڈیسیاں آتا ہے کتنا ٹائم لگتا ہے اس دوران کیا حالات واقعات پیدا ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ چیلنج کرتے ہیں کوٹ آف لاو میں جاتے ہیں تو اگر یہ پرنسپل کامیاب ہو گیا کہ یہ جو ریجیکٹڈ ووٹ ہے یہ ریجیکٹڈ نہیں تو سور ہوں گے اس سے انٹینشن آف دی لیجس جو ووٹر ہے وہ سامنے نظر آ گئی ہے تو اس صورت میں تو حفیظ شیخ صاحب پھر کامیاب ہو جائیں گے پھر یوسف رضا گیلانی صاحب اگر سینیٹری نہ رہے تو ان کا الیکشن بیمانی ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر ان کا الیکشن ایز چیرمن وہ زیرو ہو جائے گا پھر اس بات کے بھی دو چانسز ہیں ایک یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن دوبارہ ہو جائے ایک ہو سکتا ہے کہ صادق سینیٹرانی صاحب جیتے ہوئے رہیں کیونکہ ان کی اگر کوالیفکیشن ایز سینیٹری ختم ہو گئی تو ان کی الیجیبلیٹی ایز ایک کینیڈیٹ بھی ختم ہو جائے گی بلکل تو پھر اس صورت میں وہ چیز نہیں رہے گی اور پھر جہاں تک ٹھپٹی چیرمن کی بات کرتے ہیں وہاں کوئی ووٹ زائے نہیں ہوا کوئی زائے نہیں ایک تو یہ ہے کہ ووٹر کی انٹینشن ہی نہیں تھی ووٹ زائے کرنا لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ریزرٹ کھلا پہلے چیرمن والا تو اس وقت انہوں نے بتا دیا کہ بھائی یہ ووٹر آپ نے چونکہ نام پہ لگائے ہیں لہٰذا یہ زائے ہو گئے ہیں ہم اگر گوڈ فیٹ میں سوچیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر سینیٹرز جو تھے وہ کانشس ہو گئے کیرفل ہو گئے کیرفل ہو گئے کہ اب ہم نے سپیس میں ڈالنا ہے وہی طریقہ کار ہوا جو آپ یوسف زاگلانی صاحب والے الیکشن میں آپ چلے جاؤ وہاں جو پی ٹی آئی کی خاتون ہے میں نے تھی وہ سیونٹی فور ووٹ لے کے بڑے کمفرٹیبلی وہ کامیار ہو گئی وہاں کوئی ووٹ دسٹراب نہیں ہوا نہ ریجیٹ ہوا نہ کچھ ہوا تو وہی طریقہ کار یہاں دیکھیں ففٹی فور ووٹس کی لیڈ سے جیتے ہیں یہ جو ڈیپٹی چیئرمن صاحب تھے آفریدی صاحب اور اس کے مقاملے میں عبدالغفور عیدری صاحب جو ہے فورٹی فائی ووٹس لے سکے تو یہ چیزیں تو ہیں یہ آپ کے سامنے ہے سارا ریکرڈ یہ بات مر لینی چاہیے پی ڈی ایف والوں کو کہ لوگ جوسف زاگلانی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے کس وجہ سے نہیں دینا چاہتے ہم وجہ ہم نے ہمارا کام نہیں ہے یہ تو آج چار سے پانچ ووٹوں کا فرق تھا ان کو دو اصل جھٹکہ لگا وہ جب عدم اعتماد کی یہ ریزولیشن پاس کی جب انہوں نے قرارداد پاس کی اوپن شو آف ہینڈز کے ذریعے تو ان کے ووٹ تھے پرابیبلی سکسی ٹو یا سکسی فور جب خفیہ ووٹنگ کرائی اب جی عدم اعتماد کی قرارداد کے اوپر ووٹنگ کرا لیں اسی سیم سیشن میں اس وقت ان کو ووٹ ملتے ہیں فورٹی سیون یا فورٹی ایٹ تو بارہ یا بیس ووٹوں کا یا اٹھارہ ووٹوں کا جو اس وقت فرق آیا جو ایکچول فرق تھا اس کو اسی سیشن نے کہا جی ہم اس کو ڈگ آؤٹ کریں گے اور اصل میں جو سینیٹرز انوال میں ان کے خلاف ایکشن لیں گے اگر یہ فیر تھے اور اگر ان کی پیپس پارٹی یا مسلم لیگ نون جو میجر فلیٹیکل پارٹیز ہیں جس میں فضل عمان صاحب بھی تھے اگر اس وقت یہ ایکشن لیتے اپنے بندوں کے خلاف اس وقت اس کو ڈگ آؤٹ کرتے ان ارث کرتے اور چیک کرتے کہ ہو آر انوال یا اس وقت یہ اس بات پہ آ جاتے کہ نہیں جی سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے کانسٹیٹوشن میں ہم امنٹ کر لیتے ہیں سیکرٹ بیلٹ کی بجائے اوپن بیلٹنگ پہ آ جاتے ہیں تو شاید آج حالات مختلف ہوتے ہیں ریپٹی چیئرمن تو کنفرم ان کا تھا نا وہ تھا سینٹ میں تو اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں ان کی ٹھیک ہوتی ہیں تو اس کا اوورال لاز جو ہوا ہے وہ ہوا ہے پی ڈی ایم کا عبران خان ہر لحاظ سے بینیفیشر رہا ہے بلکل ٹھیک ہے نواب یوسف تالپور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سر آئی ہوب کہ ابھی ہمارا کنیکشن جو ہے آپ کے ساتھ وہ سٹرونگ ہو کیا ہوگا سر مجھے یہ بتائیں کہ اب جب بلاول نے بھی کہہ دیا کہ وہ ساتوں ارکان جن کے ووٹ مصرد ہوئے تھے وہ ہمارے پاس آئے ان کے کوئی ملیفیڈ انٹینشن نہیں تھی بلکہ ان کو جس طریقے سے بتایا گیا تھا اسی طریقے سے انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا اس کے بعد اب کیا صورت باقی رہ جاتی ہے کیا بلاول ان ساتوں سینٹرز کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے یا پھر ان کو ماف کر دیں گے دوسرا مجھے بتائیے گا کہ کیا عدالت جانے کا ارادہ ہے آپ کا ان سات مصرد ووٹوں کے لیے پہلے آپ بتائیے میری آواز آ رہی ہے آپ تک جی جی آ رہی ہے سر آ رہی ہے بس پر ٹھیک ہے پہلے اس کو اضافتی اس کو ٹھیک رکھیں جی ساری باتیں کرنا اپنی جگبر ہے لیکن پہلے اس چیز کا تو وہ جواب دے گا یا کوئی جواز بنتا ہے کہ آپ سینٹ کے بوت کے اوپر کیمراز لگاؤ کیمراز لگانے کے بعد آپ اس کے اوپر دیکھو کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا معاملہ تو وہیں سے شروع ہوا اور اس کے بعد کون کون تھے استاد کو وہاں پر جن لوگوں نے سارا معاملہ کیا جس نے پورے پاکستان مخواری کرائی ہے کہ بھئی سینٹ جیسے ادارے کو اس طرف ان لوگوں نے کیا ہے موجودہ حکومت نے کہ اس پر قابل افسوس بات ہے اور اس کے بعد جب ہمارے لوگ پہنچتے ہیں سیکیورٹی والوں کے پاس کہ بھائی یہ جو آپ کے پاس کیمراز لگی ہوئی ہیں اس کے طرح سکرپٹ دکھا ہوں تو اس نے کہا کہ ابھی میں نہیں دکھا سکتا جب تک مجھے اجازت نہیں ملتی تو بھلا پھر اتنا آشور کرو کہ ان کو تم ہٹاؤ گے تو نہیں تو ان نے کہا وہ میری گارنٹی ہے میں نہیں ہٹاؤ ہوں گا لیکن ابھی تک پتا نہیں اس نے کیا کیا یا نہیں کیا لیکن اس نے کہا کہ میں نہیں ہٹاؤ ہوں گا تو وہ پوری چیز موجود ہے وہاں پر اس میں جو سوکال ابھی الیکٹ ہوا ہے چیئرمن وہ رات بر موجود رہا اور اس نے وہاں موجود رہ کے جو بھی کچھ کیا ہے اور کرایا ہے وہ سرائے رکھے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے جہاں تک یہ بات ہے ووٹوں کی ساتھ ووٹوں کی پہلی چیز تو آپ کے پاس آپ کے سامنے کافی پورٹوں کے فیصلے ہیں کہ آپ کو انٹینشن دیکھنی پڑتی ہے ووٹر کی کہ ووٹر کی انٹینشن کیا ہے آیا اس کی انٹینشن ہے کہ میں اس کو ووٹ دوں یا اپنا ووٹ خراب کروں جب وہاں پہنچے اور ووٹنگ سے پہلے سپیکر جو ایکٹنگ چیئر تھی پریزائیڈنگ آفیسر اسے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ بھئی اس کھانے میں کہیں بھی لگا سکتے ہو یہ جو بھائی نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ نام کے سامنے یہ اگر ثابت کر لیں ہمارے ایک تیزیاد اٹھا لیں گے یہ نہیں کہا انہوں نے کہ اس کے سامنے لگاؤ اور جو انسٹریکشنز لگی ہوئی تھی رائٹنگ میں ان کے فوٹوز میرے پاس ہیں کہو گے تو اسی فون کے اندر وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا کہ بھئی آپ کہیں بھی لگا سکتے ہو یہ اور انسٹریکشنز بھی ہیں اور اس کے بعد ہمارے ایک میمبر نے پوچھا بھی سی سیکیئرٹی سے تو جو سیکیئرٹی سینیٹ کا تھا اس نے کہا کہ یہ کوئی انوائلڈ ووٹ نہیں ہے لیکن پھر جب پریزائیڈنگ آفیسر نے فیصلہ دے دیا تو خاموش ہو گیا ایک چیز تو یہ ہوئی دوسری چیز یہ کہ بھئی وہ آیا دینا چاہتے تھے یا نہیں دینا چاہتے تھے اگر نہیں دینا چاہتے تھے تو وہ کیوں آکے چیئرمنٹ بلاول سے کہتے کہ ہم نے یہ ووٹ دیئے ہیں ہم نے یہ لگائے ہیں ہم نے پوچھا ہمیں یہ کہا کیا اسی حال کے اندر اسٹریکشنز لگی ہوئی تھی اسٹریکشنز کے حوالے سے بھی ہم نے اپنا جو ووٹ ہے وہ صحیح طرح سے کاس کی ہے تو انٹینشن بھی کلیہ رہے ہیں ان کی بات بھی کلیہ رہے ہیں سینٹ کا جو سیکرٹی ہے وہ بھی آن ریکارڈ ہے وہ بھی ان کی جو بات ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے اور اس کے بعد جب سپیکر جب الیلیشن ہو گئی تو پہلے تو ایک وار اس نے اٹھایا دیکھا کہ بھئی یہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا جب سارے ووٹ ہوگے اور کاؤنٹی ہوئی تو پھر اس نے دیکھا کہ اگر یہ ووٹ میں انویلٹ نہیں کرتا ہوں تو پھر تو یوسفوزہ جلانی دی جائے گا جس کا حق بھی ہے تو اس نے کہا یہ ساتھوں ووٹ میں انویلٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد کوئی بات یا کوئی چیز وہاں پر موجود جو ہمارا ایجنٹ فاروق ایچنائک یا رضا ربانی ان کی بات سننے کے لئے تیار نہیں تھا فاروق ایچنائک نے بھی سر یہ کہا تھا کہ ہدایت نام میں پر جو سینر سیکریٹریٹ کی غلطی کا ہمیازہ ہے وہ ہم کیوں بھگتے اور یہ جو ووٹ جو ہیں جن کو انہوں نے ٹیکنیکلی ریجیکٹ کیا ہے اس کے رسپونسیبل ہم نہیں ہیں اس لئے یہ مسترد نہ کیے جائے اس کے اوپر سر آپ کیا کہتے ہیں کیوں نہیں سننی گئی بات اتنے سینئر سینیٹر کی اور اتنے سینئر سیاستدان جو کہ مہرے قانون بھی ہیں کیا وجہ ہے کیوں ان کی بات کو نظر انداز کیا گیا میں تو یہی بات کروں گا صرف ایک جملے کے اندر کہ جو پریزائیڈنگ آفیسر تھا وہ موجودہ حکومت کے الائنس کے میں حکومت کے اندر ہے اور جب الائنس میں حکومت کے اندر ہے تو یہ پلاننگ تو ایسے تھوڑی ہے کہ کسی ایک نے کی ہوگی یہ تو اوپر سے چلی ہوگی پلاننگ کہ کیمرہ بھی لگاؤ دیکھو کوئی ووٹ در ادھر نہیں ہو اور اس کے بعد یہاں پر یہ چیزیں بھی دیکھو اور کسی ایسے کوئی پریزائیڈنگ آفیسر بناو جو اگر کچھ معاملہ ہو تو وہ حکومت کے فائدے میں فیصلہ دے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بات رکے گی نہیں یوسف وردہ جلانی لوگوں کی نظر میں عوام کی نظر میں آؤس کی نظر میں انہوں نے اگر زبردہ سی اس کو عروہ دیا ہے تو خیر عدالت میں انشاءاللہ پیر کو جا رہے ہیں پیر کو بلکو ٹھیک ہے سر یہاں پہ ایک کمرشل بریک اپ وقت ہو گیا ہے ناظرین پیر کو پی ڈی ایم پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جا رہی ہے عدالت میں اس کو چیلنج کرے گی لیکن جو فاروق اچنائک کا وہاں پر سینٹ میں کھڑے ہو کہ ایک موقف تھا اس کو کیوں نہیں سنا گیا ٹیکنیکلی ان کے جو ریجیکٹڈ ووٹ تھے اس کے اوپر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ سینٹ کے عملے کی غلطی تھی یہ ہمارے ووٹر کی غلطی نہیں تھی اس کے اوپر مزید بات کریں گے لیکن اس چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد موسیقی سر آپ کی طرف میں آؤں گی کیا پارلیمان میں کسی بھی الیکشن کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے جیسے چیئرمن سینٹ کا یا سپیکر کا جو انتہاب ہوتا ہے یا پھر ڈیپٹی سپیکر یا ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کا کیا ہمارے پاس ایسی کوئی پریسیڈنٹ موجود ہے آج تک کہ یہ والے جو الیکشن ہیں ان کو کسی عدالت میں الیکشن کمیشن میں یا ٹربیونل میں چیلنج کیا جا سکتا ہو میرے خیال ان پروسیڈنگز کو چونکہ یہ پارلیمنٹ کے اندر کی جانے والی پروسیڈنگز ہیں جنرلی یہ چیلنج نہیں ہو سکتی بیفور اینی فورم بیفور اینی کورٹ لیکن اگر گلیرنگ مسٹیک ہو وائلیشن آفتی کانسٹیٹوشن ہو کانسٹیٹوشن پرویین کی وائلیشن اگر کوئی ثابت کرتا ہے تو میری رائے یہ ہے کہ پھر ہائی کورٹ یا جوڈیشن ریویو کے جو پاورز جو کانسٹیٹوشنل کورٹس ہوتی ہیں جس کو سپیریر کورٹس کہتے ہیں جس میں ہائی کورٹ ہے انڈر آرٹیکل وان نائٹی نائن اور سپریم کورٹ ہے انڈر آرٹیکل وان نائٹی فور تری اف دی کانسٹیٹوشن اس کے طاعت پھر چیلنج کیا جا سکتا ہے پھر ان کو وہ ایکسپشنل کیسز میں کورٹس انٹرفیر کرتی ہیں جنرلی نہیں کرتی ہیں ایکسپشنل کیسز میں اگر کیسز کو وہ لاسکتے ہیں کہ جہاں کانسٹیٹوشن کی والیشن ہوئی ہے جہاں کوئی ایلیگلیٹی اتنی گلیرنگ ہوئی ہے کہ جہاں ملہبے کہ ایسی کسیٹوشن ہو گئی ہے کہ جو بندہ جیتا ہی نہیں اس کو انہیں الیکٹ کر دیا تو اس صورت میں پھر کورٹس کو پاورز ہوتی ہیں لیکن ایسا کوئی پریسیڈنٹ میرے سامنے ہے اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو مسترد شدہ ووٹ ہے اگر ان کو درست قرار دے دیا جائے تو یوسف رضا گلانی ایک ووٹ سے جیتے ہوئے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اگر اس پہ ایک ووٹ انٹرفیر کرتی ہے ووٹ اگر اس کو سمجھتی ہے کہ یہ ساتھ کے ساتھ جو ریجیکٹڈ ووٹ ہیں وہ یوسف رضا گلانی کو مل جانے چاہیے تو پھر یوسف رضا گلانی جیت بھی سکتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے ایسی کوئی صورتحال سامنے آ سکتے ہیں لیکن نا لیگل بیٹل ابھی موجود ہے اگر انہوں نے چیلنج کیا تو تو ظاہر جوائن تو وہ کر چکے ہیں کانٹینویشن تو ان کی ہو گئی نا سادق سجرانی صاحب کانٹینو کریں گے نیچرلی یہ اگر کیس چلا تو ان کو بھی نوٹس ہوگا اسی پارٹی کو بھی ان کا بھی رائٹ ہوگا کہ وہ آ کر کے ثابت کریں کہ نہیں اس میں تو سکریسی پرنسپل پرپس کیا ہوتا ہے یعنی یہاں یہ انسٹرکشنز کس مقصد کے لیے ہوتی ہیں اس مقصد کے لیے ہوتی ہیں تاکہ اگر کوئی بندہ پیسے لے کے نام پہ ووڈ ڈا گا دے گا اور وہ یہ آ کر کے کہے گا کہ میں نے نام پہ ووڈ ڈا لگا دیا اس لیے میں جو پیسے چاہیے بیسیکلی یہ سکریسی آؤٹ نہ کرنے کی ایک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو انویلٹ ڈکلیئر کرتے ہیں بندہ اور کوئی بات نہیں ہوتی آپ نے سپیس پہ ڈال دیا نام پہ ڈال دیا اس میں کوئی فرق نہیں لیکن یہ بات ہے کہ بندے نے سکریسی آؤٹ کر دی سکریسی آف بیلٹ آؤٹ کر دی اب جب سکریسی آف بیلٹ کسی بھی اس کی انڈکیشن سے کسی نشان سے کسی سیاہی لگانے سے یا کوئی اور انداز میں کسی اور موڈ میں اگر سکریسی آف ای ووٹر آؤٹ ہو جائے سکریسی آف ای بیلٹ آؤٹ ہو جائے تو وہ ووڈ انویلڈ ہو جاتے ہیں یہ بیسیکلی یہ کانسپٹ ہے اس کے پیچھے اس وجہ سے جو انہوں نے اس کو انویلڈ ڈیکلیئر کیا اس میں بھی وجہ یہ تھی بیسیکلی کہ ایک تو انسٹرکشنز کی والیشن چلے ہو گئی لیکن اس کے ساتھ جو نام کے اوپر ہے وہ بیسیکلی ووٹر ووٹر نے اپنا بیلٹ پیپر کو سکریسی کو آؤٹ کر دیا ایک نشان لگا کے دے دیا کہ بھائی میں وہ ووٹر ہوں جس نے نام کے اوپر آپ کے اس ٹیمپ لگائی ہے تاکہ اگلے بندے سے پیسے پکڑ سکیں یا اس کے ساتھ اس کو جو کمیٹمنٹ کسی بھی کانسٹریشن پہ ہے غلط یا صحیح جو بھی ہے وہ اس کو بتا سکے جس کی وجہ سے یہ اس کو ووٹ کو انویلڈ ڈیکلیئر کیا یا کیا جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے ادالت اس کو کیسے دیکھتی ہے کہ کیا اس سے سکریسی آؤٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی جو کہ آپ کوئی بھی عدالت جو ہے نا سرکمسانسز سے جوڈیشل نوٹس لیے بغیر نہیں بیٹھتی کوئی عدالت جو ہے جو میڈیا میں چلنے والی جو کے پی کے کی تصویریں ہیں جو یسوزا گلانی کے بیٹے کی ویڈیو ہے یا اس طرح کی کوئی سرکمسانسز ہیں کہ جو زبان زدہ عام ہے کہ جی پیسوں کا لیندن ہوتا ہے تو کوئی عدالت اپنی آنکھیں بند نہیں کرتی کوئی بھی عدالت ان چیزوں سے مبرہ نہیں ہوتی جب ان کے سامنے یہ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس طرح کے کیسے سامنے آتے ہیں تو دین انٹرپٹیشن فائنلی پھر کوٹ کرتی ہے کہ کیا اس طرح کی کیسز میں اس طرح کے سرکمسانسز میں یہ جو کچھ ہے کیا یہ سکریسی آؤٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی چودی جعفر اکبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ساتھ ووٹ ہیں ووٹر بھی جو ہیں وہ سامنے آگئے ہیں بلاول کے پاس انہوں نے ملاقات بھی کرتے ہوئے یہ ساری بات کہی کہ انہوں نے تو بتائے گے طریقہ اکار کے مطابق ووٹ ڈالا اور اگر اب آپ منڈے کو جا رہے ہیں عدالت میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عدالت دیئے گے طریقہ اکار کے مطابق جو ووٹ کاسٹ کیا ہے اس کو کس نظر سے دیکھے گی کیا ووٹر کی جو انٹینشن ہے اس کو سامنے رکھا جائے گا یا پھر جو طریقہ اکار وہاں پر ووٹر نے استعمال کیا اس کو سامنے رکھا جائے گا بہت شکریہ جی ایک تو میں پشلی گفتگو میں فاضل دوست بات کر رہے تھے اور عمران خان صاحب کی بڑی جو گوڈ ویل انہوں نے عوام میں حاصل کیا اس پر رسپونڈ کرنا چاہ رہا تھا لیکن میری شاید آواز بند تھی اور نون لی کی آواز بند کرنے کی ہر زگاہ کوشش ہوتی ہے آج آپ کے چینل پر بھی یہی صورتحال تھی نہیں نہیں ایسی کوئی بات رہی ہے سر لائن ٹاپ ہوئی تھی ہم نے واپس آپ کو لے دیا آپ تو مجھے سنیں میں نے تین دفعہ آپ سے کہا کہ میں ان باتوں پر رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں اور آپ نے وہ میری بات نہیں سنی ظاہر بات ہے میری آواز میوٹ تھی اس لیے نہیں سنی اب میں دو تین گزارشات ان پر کروں گا اور پھر میں آپ کی اس بات پر بھی آ جاتا ہوں یا پہلے اس بات کو رسپونڈ کرتا ہوں عدالت یقینا جو پیرامیٹرز جو اصول و ضوابط سینٹ کے رولز ریگولیشنز ہیں بائی لاؤز ہیں چیئرمن ڈپٹی چیئرمن کے الیکشن کے ان کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی عدالت کس نظر سے دیکھتی ہے عدالت کی نظر صرف ایک ہی ہوتی ہے کہ جو قوانین پر عمل درامد ہوا کیا جس طریقے سے ایک ووٹر کو اس میں سہولے دی گی وہ ووٹر نے استعمال کی اور ووٹر کی جہاں تاکہ انٹینشن کی بات ہے وہ تو سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ موجود ہے میں نے بھی دور آئی باقی بہت سارے لوگوں نے بھی دور آئی اب یہ کیس عدالت میں جائے گا پھر پتا چلے گا رہی بات کہ وہ سات افراد گئے وہاں بلاول صاحب کے پاس یہ ووٹ جو ہے ناقابل شناخت ہوتا ہے اور یہ ناقابل شناخت ووٹ جس کا کریڈٹ امنان خان صاحب لینا چاہ رہے ہیں کہ میں اسے قابل شناخت بنانا چاہتا ہوں تو اس کے اوپر میری ایک ذاتی رائے ہے کہ آئین پاکستان نے جب آئین بنانے والوں نے یہ فیصلے کیے تو بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کیے اس ملک کے اندر برملہ اظہار کا کتنا حق کسے دیا جاتا ہے بہت سارے آپ کے ٹی وی چینل کے انکرز کو چھٹی کرادی گی ٹی وی چینلز پہ کہ بھئی نہیں آپ ہماری مرضی کی بات نہیں کرتے لہذا آپ بات نہیں کریں گے تو جہاں تک سامنے بات کرنے کی بات ہے اور سامنے رائے دینے کی بات ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے نہ دہات کے اندر نہ شہروں کے اندر نہ جنرل الیکشن میں اور نہ ہی یہاں پہ جن دو تین معاملات میں جس میں پرائم منسٹر کا اور چیف منسٹر کا الیکشن ہے اور آئینی ترامیم ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ووٹ آپ کھڑے ہو کر دیتے ہیں ویزبل ہوتا ہے اور وہ بلکل شناخ سامنے اس میں بیلٹ پیپر نہیں استعمال کیا جاتا لوگوں کی تفریق سے اور وہاں نوٹ کیا جاتا ہے کون کس طرف ووٹ دینے گیا جعفر اقبال نے میاں نواز شریف کو ووٹ دیا ہاں دیا وہ سامنے ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ آئین کی روح جو روح ہے آئین کی اس کو ہم دیکھیں تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن میں یا چیرمن سینٹ کے الیکشن میں اگر کسی ایک جماعت کے شخص نے اپنی جماعت کو ووٹ دینا مناسب نہیں سمجھا تو میری ذاتی دانست میں قانون قائدہ اور آئین کی جو روح ہے وہ اسے اجازت دیتی ہے ٹھیک ہے صرف دو معاملات میں پابند کرتی ہے تین معاملات میں ایک جو ہے وزیراعظم کا ووٹ وزیراعلا کا ووٹ اور فائنانس بل کہ ان تینوں کے اوپر میمبران سبائی اسیمبلی قومی سیمبلی اور سینیٹرز وہ پابند ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کی گرلائن کے مطابق چلیں گے اور اس کے مطابق ووٹ دیں گے اب آ جاتے ہیں اس بات پہ کہ اس سینٹ کے الیکشن میں چیرمن کے اور یوسف رضا گلانی صاحب کے یا باقی جہاں میرے بھائی نے ڈرٹی پولیٹیکس کا لفظ استعمال کیا پولیٹیکس ڈرٹی نہیں ہے کچھ لوگ ڈرٹی اس میں ضرور شامل ہیں پولیٹیکس تو بڑا مقدس پیشا ہے بڑا محترم پیشا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جو فہم و فراست سے اور تدبر سے معاشرے کے جو مسائل ہیں ان کا آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے حل پیش کرتے ہیں جنہوں نے آئینے پاکستان یونی سو تریہ سر قائن دیا تھا وہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں پانچھے اکڑ کا مالک ہوں کاشت کار ہوں میرے ووٹ کی حیثیت بھی وہی ہے اور ایک بہت بڑا جاگیر کا مالک ہے اس کے ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے تو میں تو انہیں مدبر مانوں گا انہیں ڈرٹی پولیٹیکس نہیں کہوں گا ہاں کچھ ڈرٹی لوگ پولیٹیکس میں ضرور آگے اب یہاں پر دو چیزیں آگے آ جاتی ہیں جو میں اپنا ذاتی رائے موقف دینا چاہوں گا کہ جو ٹیلی فون کالز کی بات کی جو پاور کوریڈورز ہیں جو اپنے ان ووٹرز کو ان لوگوں کو ادھر ادھر ہلاتے جلاتے ہیں ایک قصور ان کا ہے لیکن ان سے پہلے قصور ان لوگوں کا ہے جو ممبرانے قومی اسیمبلی اور سینیٹرز ہوتے ہوئے اپنی رائے آزادانہ طور پر استعمال نہیں کر سکتے اب یہ ایک لمبی بحث ہے اس میں پارٹیز کا قصور بھی ہے کہ جب وہ لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور کیسے آگے آتے ہیں اس کے اندر خود بزاتے خود جو ہمارے انٹرنل جمہوریت ہے پارٹیز کے اندر اس کا بھی عمل دخل ہے کہ پارٹیز کے اندر الیکشن کتنے ہوتے ہیں پارٹیوں کے اندر جمہوریت کتنی ہے اور پارٹیوں کے اندر وہ لوگ جو صاحبے رائے ہیں یا وہ لوگ جو بقاعدہ پولٹیکل ورکرز ہیں وہ کتنی تعداد میں اوپر آتے ہیں تو یہ ایک لمبی بحث ہے خدا کرے وہ وقت آئے کہ پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت ہو اور جن لوگوں کو عوام الیکٹ کر کے بھیجیں بطور ممبران قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی اور پھر جن کو سینیٹرز الیکٹ کیا جائے وہ اپنی رائے ملک پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے دیانہ داری سے استعمال کر سکیں بلکل ٹھیک ہے سر اچھا ابھی ہم آتے ہیں سر آپ کی طرف جو کچھ ترزیہ کار کہہ رہے ہیں یا پھر پاکستان مسلملے گنون کے جو ابھی چودری جعفر قبال صاحب بھی فرما رہے تھے اس میں کچھ باتیں ہم لے کے آئیں گے آپ کی طرف لیکن جو ترزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پریزائیڈنگ آفیسر مزفر تین شاہ کی طرف سے آنے والا فیصلہ نہ صرف کمزور بلکہ انتہائی غلط تھا اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں کیا پریزائیڈنگ آفیسر جو بھی فیصلہ کر لیتے ہیں اس کو منوان قبول کر لینا چاہیے پہلی بات یہ ہے ایکجیکیوٹ بھی ہو گیا اور وہ عمل درامت ہو کے فاروق ایچ نائک کی جو بات تھی جو بیان تھا جو انہوں نے دلیل دی تھی اس کے بعد انہوں نے یہ ہارجیت کا فیصلہ جو سنایا تھا جس کو تجزیہ کاری سے نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہ صرف کمزور تھا بلکہ غلط تھا اس فیصلے کے اوپر سے آپ کیا کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب ظاہرے پریزائیڈنگ آفیسر کا وہاں فیصلہ حتمی ہے ٹھیک ہے اس نے جو فیصلہ اپنی دانست کے مطابق اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اپنے حساب سے جو کیا ہے وہ عمل درامت ہو گیا اب اس پہ بحث تو جاری رہے گی کہ یہ درست ہے یا غلط ہے اب اس کے درست ہونے والے اس کو خوشیہ منا رہے ہیں کہ جی فیصلہ وہ درست ہے کیونکہ دیکھے نا تو کیا سر ان کے فیصلے کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے اگر پیڈیم جا رہی ہے منڈے کو عدالت میں تو کیا پریزائڈنگ آفیسر کے اس فیصلے کے اوپر بھی وہ پلی لے سکتی ہے فیصلہ ہی تو اسی کو چیلنج کریں گے نا جو ڈیسین اس نے کیا ہے کہ جی یہ ووٹ انویلڈ ہیں اور اس کے نتیجے میں یوسف زاگلانی صاحب ہار گئے ہیں اور اس کے مدد مقابل سجلانی صاحب جیت گئے ہیں اسی کے فیصلے کو چیلنج کریں گے نا اس ڈیسین کو چیلنج کریں گے اب اس ڈیسین کے اوپر جو تو لوگ جیت گئے ہیں وہ لوگ تو خوشیاں منا رہے ہیں کہ جی بلکل رول کے مطابق قانون کے مطابق قائدے کے مطابق کانسٹیوشن کے مطابق سکریسی آف بیلٹ کے مطابق ٹھیک فیصلہ ہے کیونکہ ان کی رائے میں بھی ایک وزن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر نام کے اوپر سات بندے یوسف زاگلانی کے ووٹ دے رہے ہیں اگر یہ انسٹرکشنز اوپن تھی یا مظفر صاحب نے یا پریزائنگ آفیسر یا سینٹ کے جو انسٹرکشنز وہاں موجود تھیں اس کے مطابق جو اس کے سامنے سپیس دی گئی ہے اس میں نہیں ڈالنا تھا اس ایلیا میں نام سمیت کسی بھی جگہ پر ڈال سکتے ہیں تو پھر یہ غلطی سات سے چودہ بندے پی ٹی آئی کے بھی کر لیتے ٹھیک ہے یا ان کی جو اتحادی جمعاتے ہیں ان کا خوی ایک بندہ بھی کر لیتا ان کے ایک سنگل بندہ ووٹ نہیں ریجیکٹ کر رہا ان کے ساتھ بندے ریجیکٹ کر رہے ہیں جبکہ ووٹ تقریباً برابر برابر ہیں فورٹی ایٹھ فورٹی نائن کا ووٹ کا فرق ہے نا تو پھر کیا وجہ ہے یہ ایک بات ہے دوسری بات ایک بڑی اہم یہ بھی آتی ہے کہ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ اگلے ہی ڈپٹی چیرمن کے الیکشن میں وہ آپ کو ایک ووٹ بھی ضائع نہیں کر رہے اور اسی طرح اسی طرح نیشن اسمبلی میں ہوا بلکو وہ اس کے خاتون والے ووٹ پہ کوئی ووٹ ضائع نہیں ہوا بلکو ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ بھی دیکھنا پڑے گا انٹینشن کیا تھی ووٹ انٹینشن کیا تھی ووٹ کے انٹینشن کیا جانبوچ کے ہرانا تھی جانبوچ کے ووٹ ضائع کرنا تھی یا واقعی ووٹ دینا تھی بلکو ٹھیک ہے لیکن جہاں تک ان کے پی ڈی ایم کے لوگوں کا تعلق ہے ان کی بات میں بھی بڑا وزن ہے اب ریزائیڈنگ آفیسر کو اگر یہ مطمئن کر پاتے جہاں رضا ربانی صاحب اور فاروق اچنایک صاحب وہاں موجود تھے تو ہو سکتا ہے ریزرٹ ان سے مختلف ہو جاتا ریزرٹ ان سے مختلف ہو جاتا کہ جی ٹھیک ہے جی ریوسو زاگرانی صاحب جیت جاتے یہاں پہ ایک دو اور بھی باتیں ہیں انہوں نے کہا کہ جو سیکریٹری سینٹ ہے اس کو ایک دن پہلے وہاں پہ ٹرانسپر کیا گیا اور وہ شبلی فراز کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں آپ کے وزیر اطلاعات کے اور پھر وہ دو کیمرہز بھی پکڑے گئے ابھی قانون ان دو کیمرہز کے اوپر کیا کہتا ہے کیا جو ووٹر ہے اس کے اوپر کو جو کیمرہ لگانا ہے وہ قانون کے مطابق ہے یا غیر قانونی ہے دیکھیں نا ابھی تو مجھے نہیں پتا کیونکہ ووٹر ووٹنگ ہونے سے پہلے اپوزیشن نے کیمرے کی نشان دہی کر دی پرابیبلی وہ کیمرے ہٹا بھی دیئے گئے جی جی وہ ہٹا بھی دیئے گئے وہ پولنگ بوت بھی چینج کر دیا گیا لہٰذا یہ تو اب اشوی نہیں رہا کہ کیا سکریسی آؤٹ ہوئی نہیں ہوئی لگایا کس نے یہ تو اس کو سزا مل سکتی ہے جس نے یہ حرکت کی ہے بلکہ ٹھیک ہے یہ تو لہٰذا اس کے اس الیکشن کو وہ کل ادم قرار دینے نہ دینے کا فیصلہ اس کی بنیاد پر تو نہیں ہوگا نا ہاں یا تو یہ ہے کہ وہ کیمرے موجود رہتے اس کو نہ ہٹایا جاتا پولنگ بوت نہ بدلی ہو جاتا تو پھر آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ سکریسی آف بیلٹ کو ڈسٹرب کیا گیا کانسٹیٹوشن پرویئن کی وائلیشن ہوئی ہے لہٰذا اس الیکشن پروسس کو ہی کل ادم قرار دیا جائے اور دوبارہ الیکشن کر آیا جائے جو انڈرسٹیننگ دیکھیں نا جو وہاں انسٹیکشن سکھائی گی میں آپ نہیں تھے ہم ابھی کچھ رائے نہیں دے سکتے ہیں وہ تمام پروسیڈنگز انڈی شیپ کوٹ کل طلب کرتی ہے کوٹ لے کر کے سامنے آتی ہے کوٹ اس کو دیکھتی ہے پوری کی پوری ویڈیو کو دیکھتی ہے اس کے بعد کس نتیجے پہ پہنچتی ہے لیکن اگر انسٹیکشن کو ایک پارٹی ایک طرح سے انٹرپیٹ کر کے سارے ووٹ اس کے مطابق دے رہی ہے دوسری پارٹی میں سے ایک مائنر ایک کلاس جو ہے جس میں سے سات بندے ڈیفرنٹ رائے قیم کر کے اس کے مطابق ووٹ دے رہے ہیں تو پھر اس کیفیت کو بھی دیکھنا پڑے گا کوٹ پھر پوری کی پوری ویڈیو کو دیکھے گی اور ان انسٹیکشن کو کیونکہ یہ ساری ریکارڈنگ ہوتی ہے ان انسٹیکشن کو جو وہ پریزائیڈنگ افسر صاحب ووٹ ڈالنے سے پہلے ان کو سمجھا رہے تھے دکھا رہے تھے کہ انہوں نے کیا بتایا ایک یہ ایمپیکٹ دیکھنا پڑے گا دوسرا ایمپیکٹ یہ دیکھنا پڑے گا کہ کوٹ کیا ان پرانے فیصلوں کی بنیاد پر اس کو بھی ویلیڈ ڈیکلیئر کرتی ہے یا جو نئے چینج سرکمسٹانسز ہیں اس کی بنیاد پر اس کو انویلیڈ ڈیکلیئر کرتی ہے بلکہ ٹھیک ہے سر چوزی جعفر اقبال ہمارے ساتھ موجود ہے کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن وہ چلے گئے ان کی لائن ڈروپ ہو گئی ہے نواب یوسف تالپور صاحب ہمارے پاس موجود ہیں پروگرام کا وقت بھی بہت محدود رہ گیا ہے سر مجھے بتائیں الیکشن ریفارم پر ابھی بھی آپ یقین رکھتے ہیں یا نہیں الیکشن ریفارم پر تو پہلے بھی ہمارا یقین تھا اور ابھی بھی ہمارا یقین ہے یہ تو ہے ہی نہیں کہ الیکشن ریفارم پر ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ریفارم دو لیکن گفتگو پر ساتھ سالش کی دوزہ جہاں تک میرے دوست وکیل صاحب نے جو گفتگو کی تو یہ کیا وائلیشن آف کانسٹیٹوشن نہیں ہے کہ بوت کے اوپر آپ کو کیمراز لگا دو کیا یہ وہ نہیں ہے وائلیشن آف کانسٹیٹوشن کہ آپ ایک ویلیڈ وقت کو انویلیڈ کر دو ہم جو کورٹ میں جا رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ہم سینٹ کے خلاف جا رہے ہیں ہم تو جا رہے ہیں کہ بھئی ساتھ ہمارے ووٹ پریزائیڈنگ آفیزر نے غلط کی ہے ان کو درست کرو تو وہ فیصلہ کورٹ دے گی لیکن کہ پہلے سپریم کورٹ نے دوہ دار چار میں غالب ان دوہ دار سات میں بھی کچھ ایسے فیصلے دیئے ہیں یہ ان کی روشنی میں تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یوسف رضا جنلانی جو ہے وہ نہ چاہیے جہاں تک سیکریسی کے تعلق ہے بلکل it has to be secret یہ تو جن لوگوں نے دیا تو اتنی واویلا مچی تو اس واویلا کی وجہ سے انہوں نے اپنے لیڈر جا کے کہا کہ بھئی پوچھا انہوں نے بتایا ہم نے یہ اسی حساب سے کیا اور بلکل بلکل ٹھیک ہے تینکیو سو مچ نواب یوسف تالپور صاحب آپ کی کیمتی رائے بھی ہمارے پاس آگئے اور ہمارے ماہرے کانون شویب شاہین صاحب ان کی بھی کانونی جتنے بھی آپشنز اس وقت پی ڈی ایم کے پاس موجود ہیں اس کے اوپر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی چھوڑی جعفر اقبال صاحب کا بھی شکریہ انہوں نے بھی پروگرام میں پاٹسپیٹ کی آپ دیکھنا یہ ہے کہ منڈے کو پی ڈی ایم جب عدالت جاتی ہے تو عدالت ان سیون ریجیکٹڈ ووٹس اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے اور کیا جو پچھل پریسیڈنٹس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس الیکشن کو ویلڈ قرار دیتی ہے یا ان ویلڈ قرار دیتی ہے اب یہ دیکھنا ہے نیکسٹ ویک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے کہ عروج رضا سیامی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ